جے پوری قوم کو بلہ مبارک ہو بلہ کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے اور آئندہ بھی بلہ ہمارا ہوگا اب دیکھنا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کی سازشیں زور پکڑے گی ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پلائنگ فیلڈ ہی مل رہی لیول پلائنگ فیلڈ ہی مل رہی ہمارے کینجڈز کو باہر رکھا گیا عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا لیکن پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی میدان میں رہے گی فیلڈنگ نہ ملنے کے باوجود لیول پلائنگ فیلڈنگ نہ ملنے کے باوجود اب بال جو ہے ہماری عدالتوں میں ہے الیکشن کمیشن کا کردار سامنے آگیا آپ کے الیکشن کمیشن نے آج تک جتنے فیصلے کی ہیں سارے مو کی کھانی پڑی ہے چاہے وہ پروپیٹی فنڈنگ کیس ہو توشہ خانہ ہو توہینے الیکشن کمیشن ہو انٹرا پارٹی الیکشن ہو انتخابی نشان ہو یہ سب چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ ایک پارٹی کو بیک گراؤن پر پیچھے ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ آئین اور قانون کی پاسداری پر اور عمل داری پر عمل کرتے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کرے گی اور میں سمجھتا ہوں اس پر بھی ایک امپلیمنٹیشن بینچ بننا چاہیے جو اعلیٰ عدالتوں کا پورے پاکستان کے اندر دیکھے کہ الیکشن صاف شفاف ہو رہے ہیں یا نہیں الیکشن کمیشن کا کردار آپ لوگ کے سامنے موجود ہے میں نے دوسرا میں نے کہا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے این اے ایٹی نائن کے اور این اے ایک سو بائس کی اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں ان دونوں کے خلاف دونوں کے خلاف آئینی درخواستیں تیار ہو رہی ہیں ابھی فیصلوں کی کاپی نہیں ملی لاہور ہائی کورٹ بھی پتا کیا ابھی فیصلے پہ ابھی تک جاری نہیں کیا ہے فیصلے کی کاپی جیسے ہی ملتی ہے وہ آئینی درخواست دائر کی جائے گی اور آئینی درخواست آپ کو بتایا تین میمبر بینچ لاہور ہائی کورٹ کا سنے گا تینوں ہمارے نقاط اس میں بڑے اہم ہیں پہلا یہ ہے کہ پرپوزر دن کے اندھیرے میں بدلا گیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ تیس نومبر کی لسٹیں فائنل ہے مگر اس کے باوجود اس میں ہلکہ بندیاں تبدیل کی گئی اور سپریم کورٹ کے حکامت کی خلاف ورزی کی گئی رات و رات یہ سارا کچھ ہوا پندرہ دسمبر کو شیڈیول جاری ہو گیا تھا سارا ثبوت ہم نے عدالتوں میں دے دیا جہاں تک سزائی آفتہ ہونے کے حوالے سے بات ہے تو شاہ خانہ میں جج دلاور کا فیصلہ بڑا کلیر ہے بڑا واضح ہے عمران خان صاحب کو اس میں ناہلی نہیں دی گئی صرف سزا سنائی گئی تھی وہ سزا سسپینڈ ہے سیکشن دو سو بتیس میں تبدیلی بعد میں کی گئی اور الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارہ سے تجاوز کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ناہل کر دیا اور بطور ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن ٹرائبینل کو یہ سارے معاملات دیکھنے تھے لیکن نہیں دیکھیں اب معاملہ یہ شو ہلاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے آئے گا اور آئینی درخواستیں بہت جلد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور میں نے ایک بات آپ کو پہلے بھی کہی تھی بلہ مل گیا واپس اب پندرہ تاریخ تاکہ انشاءاللہ عمران خان بھی آپ کو باہر ملیں گے اور وہ انشاءاللہ الیکشن بھی لڑ رہے ہوں گے اور بلے کے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے دار اور خوف اب ہے کہ رات کی اب سو نہیں سکیں گی سیاسی جماعتیں اور الیکشن ملتوی کرنے کی ساتھ سے تیز ہوں گی ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری عدالتوں سے جو پتھر کی لکیر کہا گیا تھا الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے اور صاف شفاف ہوں گے اگر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور پہلی سماعت پہ یہ فیصلہ موتل ہو جاتا ہے شاور آئی کو اٹھا بلہ واپس ہو جاتا پھر کیا کریں گے دیکھیں ایک بات میں بتا دوں میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے خلاف کیسا فیصلہ کرے گی آرٹیکل سترہ بڑا کلیر ہے پارٹی کو بین کرنا ہے تو طریقہ کار دیا ہے بلے کا انتخابی نشان اتنا بڑا فیصلہ سمرین پروسیڈنگ میں نہیں ہو سکتا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ اس پہ موتل کرے گی کوئی گراؤنڈ ہی ایسی نہیں ہے اور اگر مثال کے طور پر سپریم کورٹ میں فیصلہ جاتا ہے تو برپور دفاع کیا جائے گا اور میرا جانتا خیال ہے اب ہماری عدالتیں الیکشن کے پروسس سے پیشے نہیں ہٹیں گی اور الیکشن کو صاف شواب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے دیکھیں دی مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا اور یہ روایت ختم ہونی چاہیے جسیس مزار علی لکوی بڑی خدمات ہیں عدالتوں کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ میں بہت فیصلے کی ہیں میں بہت سے فیصلے جانتا ہوں اگر یہ روایت اس طرح چلنی ہے تو بہت سی شکایت ہیں کوئی پہلے بھی آ گئی ہیں کوئی بعد میں بھی آئی ہیں تو میرے اس پر عمل درامت ہوتے ہوئے پھر ایک دفعہ سارا ہی کام ہو جانا چاہیے سابق صدر جو ہے پروید مشروف صاحب ان کی جو سزا ہے اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے دیکھیں میں جو کہ ٹرائل میں نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی تھی اور بڑے والیڈ آرگومنٹس تھے اس میں جنرل پروید مشروف کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر ٹرائل کیا گیا تھا صرف جنرل پروید مشروف چنا گیا تھا اور نواز شریف اس کے سارے پیچھے تھے نواز شریف نے جس طرح استغاثہ فائل کر آیا جس طرح کوٹ بنی جس طرح پروسیکیوٹر پوائنٹ کیے گئے اور ٹرائل ان ایبسنشیا ہوا اب یہ ساری چیزیں لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ میں یہ رکھی گئی تھی اور اس کی سربراہی بھی جس سعید مزار علی اکبر نکوی صاحب نے کی تھی جہاں تک اپیل کا مسئلہ ہے اپیل میرے خیال میں تو ابیٹ ہو چکی ہے چونکہ جنرل پروید مشروف صاحب اس دنیا میں نہیں تھے تو اور وہ ورسہ سے رابطہ نہیں ہو رہا وہ ورسہ کسی وقت بھی جائیں تو یہ دوبارہ اپیل فائل کر سکتے ہیں اس اپیل کو دوبارہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی حد تک فیصلہ میرا جانتا خیال ہے وہ عدالت نے ختم کیا ہوگا تفصیلی وجوہت آئیں گی تو اس پہ پھر بات کی جائے گی